لاہور میں پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز کا انقاد ڈالفین اور پولیس ریسپانس یونٹ کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے پاک انگلینڈ کرکٹ میچز کے لیے خصوصی انتظامات ہوتل سے سٹیڈیم اور اردگرد تمام روٹس کی چوبیس گھنٹے سیف سیٹیز کیمرو سے نگرانی جاری انویسٹیگیشن پولیس بادامی باغ کی کاروائی تین پیشہ ورڈ ڈاکو گرفتار کر لیے گئے ڈالفین سکارڈ لاہور نے شفیق آباد اور شہدرہ میں سنیچنگ کی وارداتیں ناکام بنا دی تین ملزمان گرفتار کر لیے اور سی آئی اے پولیس چکوال نے پانچ رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاکستان اور انگلینڈ کے مابین کذافی سٹیڈیم لاہور میں جاری ٹی ٹونٹی سیریز کے حوالے سے ڈالفین اور پولیس ریسپانس یونٹ کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے ڈالفین اور پولیس ریسپانس یونٹ کا پٹورنگ دستہ ایک سو ترانوے مشترکہ ٹیموں پر مشتمل ہوگا نیجی ہوتل اور ملحقہ شہراؤں پر ٹیمیں پیٹرولنگ کریں گی ہوتل سے کذافی روٹ پر بہتر ٹیمیں الیرٹ ہو کر پیٹرولنگ کریں گے ہوتل سے کذافی روٹ پر بہتر ٹیمیں موجود ہوں گی آوٹر موس کارڈن کے لیے باون ٹیمیں تیعنات کی جائیں گی جبکہ کذافی سٹیڈیم کے اندرونی حسار کے لیے ڈالفین پی آر یو کی 36 ٹیمیں ڈیوٹی پر معمور کی گئی ہیں پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے پارک انگلینڈ کریکٹ میچز کے لیے خصوصی انتظامات ہوتل سے سٹیڈیم اور اردگرد تمام روٹس کی 24 گھنٹے سیف سٹیز کیمرو سے نگرانی کی جا رہی ہے میچز کی سیکیورٹی کے لیے پانچ سو سے زائد کیمرو سے مانیٹرنگ جاری ہے سیف سٹیز آثورٹی اور فیلڈ میں ٹیکنیکل ٹیمز فرائز سر انجام دے رہی ہیں پی آر یو گاڑیوں پر نصب سیف سٹیز کیمرو سے بھی روٹس کی مانیٹرنگ جاری ہے سیف سٹیز آثورٹی کی موبائل کمانڈ وہیکل میچز کی مانیٹرنگ کے لیے کذافی سٹیڈیم میں موجود ہے ایس پی سیکیورٹی پی پی آئی سی تھری سینٹر سے سیکیورٹی کے عمل کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں سیف سٹیز آثورٹی تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے انویسٹیگیشن پولیس بادامی باغ لاہور نے کاروائی کے دوران تین پیشاور ڈاکو گرفتار کر لیے ہیں انچارج انویسٹیگیشن بادامی باغ اختر علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ چھوٹو ڈکیت گینک کے سرغنہ شاہد عرف چھوٹو اور ساجد کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے آٹھ لاکھ روپے نقدی موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور رہ زنی کے متعدد مقدمہ ٹریس ہوئے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سیٹی محمد عثمان ٹیپو نے کہا کہ جرائم پیشہ آناسیر کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی ڈالفن سکارڈ لاہور نے شفیق آباد اور شاہدرہ میں سنیچنگ کی وارداتیں ناکام بنا دیں ملزمان شہریوں سے موبائل چھین کر فرار ہوئے تھے ڈالفن سکارڈ نے بھروقت کاروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے چھے موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامد ہوئے ہیں قصور پولیس نے متعدد وارداتوں میں ملوث خطرنات ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ہے تھانا کوٹ رادہ کشن قصور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی، رہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی تیرہ سے زائد وارداتوں میں ملوث کاشف اور فکاشی ڈکیت گینگ کے تین کا رندے گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان سے لوٹی گئی لاکھوں روپے کی رقم اور اسلحہ برامد کر کے ذابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے واہکینٹ راولپنڈی پولیس نے اینٹ مار کر اپنی اہلیہ کو قتل کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ملزم ماجد خان نے گھریلو ناچاکی اور شک کی بنا پر اپنی اہلیہ کو اینٹ مار کر قتل کر دیا تھا واہکینٹ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے سی آئی اے پولیس چکوال نے کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا سی آئی اے پولیس نے تھانا صدر چکوال کے کیس میں ملوث ڈکیت گینگ کے پانچ ممبران کو جدید تقنیقی وسائل بروے کار لاتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم برامت کر کے زابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاوٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز